بسم اللہ الرحمن الرحیم حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک سچے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں مگر یہ کسی اور کا نہیں خود میرا اپنا واقعہ ہے جو آج تک میری روح میں الجا ہوا ہے اور آج بھی اکیلا کہیں جانے سے ڈرتا ہوں آپ بھی یہ چند منٹس کی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ بھی ایسے حادثے سے بچ سکیں میری عمر اس وقت دس گیارہ سال تھی ہمارے گاؤں سے بیس کلومیٹر پر میرے چچا کا گھر اور گھر کے بلکل ساتھ میرے چچا کا کئی اکڑ پر پھیلا ہوا ایک فارم آس تھا جسے میرے دادا نے اپنی جوانی میں انتہائی سستہ خرید کر میرے چچا کو گفت کر دیا تھا چچا نے فارم آس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ایک حصے میں سورج مکھی اور دوسرے حصے میں جانور باندھ رکھے تھے حیرت کی بات یہ تھی کہ چچا نے کبھی فارم آس کے لیے کوئی ملازم بھی نہیں رکھا ہوا تھا وہ سب کچھ اکیلے ہی کرتے تھے عبادی سے دور بڑی پر سکون جگہ تھی میری بدقسمتی کے دن شروع ہونے والے تھے ہماری پوری فیملی چھٹیاں گزارنے چچا کے گھر آئی ہوئی تھی گھر کے ساتھ ہی فارم آس تھا میرے چچا ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے میں نے رات کا کھانا کھاتے وقت اپنے چچا سے فارم آس دیکھنے کا کہا مگر چچا جانے کیوں فارم آس کی بات کو ٹال جاتے تھے لیکن میں نے پی اس مرتبہ زید پکڑی ہوئی تھی کہ فارم آس جانا ہے اگلے دن صبح ہی بارش ہو رہی تھی سب کمرے میں بیٹھے باتوں میں مگن تھے میں چچا کے گھر سے باہر بارش میں نہانے نکل آیا اچانک طور پر فارم آس کے بڑے گیٹ پر نظر پڑ گئی بڑے دروازے پر تالہ تھا مگر گیٹ کے نیچے اتنی جگہ تھی کہ میں لیٹ کر دوسری طرف فارم آس کے اندر آسانی سے جا سکتا تھا میں بہت خوش تھا جلدی سے بنا بتائے فارم آس کے گیٹ کی طرف بڑھا اور گیٹ کے نیچے سے فارم آس کے اندر چلا گیا کیا خوبصورت منظر تھا دور تک سورج مکھی کی فصل بارش میں دھل کر اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی میں فصل میں گھومنے کے بعد جانوروں کی جگہ چلا گیا مگر کوئی ایک جانور بھی وہاں نہیں تھا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ چچا کے سب جانور کہاں چلے گئے میں بھی یہ سوچ کر واپس آنے لگا ہی تھا کہ مجھے ساتھ والے ایک چھوٹے سے کمرے جہاں کبار پڑا ہوا تھا اس کا دروازہ کھرچنے کی آواز آئی سوچا کوئی بلی یا کوئی جانور ہوگا میں وہ کمرہ دیکھنے جیسے ہی آگے ہوا میری جان نکل گئی میں نے دیکھا ایک عجیب سی مخلوق رنگ زردی کی طرح زرد جسم پہ گوشت بالکل گلا سڑا تھا اور بس اتنا سا تھا کہ میں اس کے جسم کے سب جوڑ گن سکتا تھا اس کے موں سے مکروہ آوازیں نکل رہی تھی اور ہاتھوں سے مسلسل دروازہ کھرچ رہی تھی جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس کا موں ایسے تھا جیسے کسی مردہ آدمی کے موں پر زور زور سے کوئی سخت چیز ماری جائے میرا سانس تقریباً بند ہو رہا تھا میں ایک دم وہاں سے بھاگا مگر مجھے صاف لگ رہا تھا کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے میری رفتار اور تیز ہو گئی میں سورج مکھے کے کھیت میں بھاگتا ہوا دروازے کی طرف جا رہا تھا میرے پیچھے ہامپنے کی آواز میرے قریب آتی جا رہی تھی کیچڑ کی وجہ سے میرا پاؤں سلیپ ہو گیا اور میں بری طرح زمین پہ گر گیا یہ واقعہ اب بھی آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں زمین پر گرتے ساتھ ہی وہ مخلوق میرے اوپر تھی میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا مگر جسے اللہ زندگی دے میرے کانوں میں اچانک کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی وہ چاچو کے گھر کا پالتو کتہ جانے کہاں سے فاما اس کے اندر آ گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس مخلوق پر حملہ کر دیا وہ مخلوق ایک دم سے سورج مکھی کے کھیت میں گم ہو گئی کتہ مسلسل بھونکی جا رہا تھا میرے بابا اور چاچو کو اس طرح کتے کو بھونکتا دیکھ کر فاماوس آ گئے مجھ پر تو سکتہ تاری تھا مجھے اٹھا کر گھر لایا گیا پوش آنے پر مجھ سے پوچھا گیا میں نے ساری بات بتائی مگر چچا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کوئی گیدڑ ہوگا تمہیں ڈر سے وہم ہوا ہوگا مگر میں جانتا تھا یہ گیدڑ نہیں کوئی افرید تھا پھر وقت گزرتا گیا میرے دل سے خوف جاتا گیا ہم واپس اپنے گاؤں آ گئے میں واقعہ تقریباً بھول چکا تھا چار ماہ بعد پھر چاچو کے گھر جانے کا پروگرام بنا مجھے اچانک وہ سب دوبارہ یاد آ گیا مگر وہم سمجھ کر ٹال دیا ہم چاچو کے گھر دوبارہ آ گئے سب انتہائی خوش تھے میں چچا کی چھت پر کھڑا فارم ہاؤس دور سے دیکھ رہا تھا کہ میری بد قسمتی مجھے وہی افرید پھر نظر آئی وہ مجھے دیکھ کر کسی کتے کی طرح میری طرف لب کی میں بھاگ کر سیڑھی کی طرف آیا اور گھبراہٹ میں سیڑھیوں سے گر گیا میرے چاچو نے مجھے سنبھالا میں نے فوراں کہا وہ کوئی گیدڑ نہیں ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں میرے چاچو نے میرے موہ پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا سب بتاتا ہوں مگر فی الحال کسی سے ذکر نہ کرنا میں نے ہامی بھر لی میں بری طرح ہاں پر رہا تھا میرے چاچو مجھے باہر ڈیرے پر لے گئے اور پھر مجھے بتایا کہ جب تمہارے دادا جان نے یہ فارم ہاؤس مجھے دیا تھا میں خوشی سے یہاں پر کام شروع کر دیا اور جب کچھ بیکار پرانے کمرے توڑے تو ایک کمرے میں لکڑی کی علماری توڑتے وقت وہاں سے ایک گلی سڑی لاش نکلی تھی جسے بے ہوش کر کے لکڑی کی علماری میں چن کر آگے دیوار کر دی گئی تھی اور جب ہم نے پولیس کو بولایا تو جانچ کے بعد پتا چلا یہ لاش آج کی نہیں یہ تقریباً پچاس ساٹھ سال پرانی لاش ہے پولیس نے لاش سر دکھانے بھی جوا دی اس کے بعد لاشت کا تو پتا نہیں مگر آوازیں روز آنے لگیں ایسا لگتا کبھی کوئی دیوار کھرچ رہا ہے اور کبھی دروازہ کھرچ رہا ہے مگر میں نے اس افرید سے بچنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا تھا یہ حملہ صرف ان پر کرتی جو اس کی طرف دیکھتے میں چپ چاپ آ کر اپنا کام کرتا حالانکہ اس کا احساس مجھے صاف معلوم ہوتا کہ یہ میرے قریب ہے مگر میں دھیان نہ دیتا اس لئے اس افرید نے کبھی مجھ پر حملہ نہ کیا اور پھر مجھے کہا بیٹا اس کی موت بھی دھم گھٹنے سے ہوئی اس لئے وہ دیواروں دروازوں کو کھرچتی رہتی ہے اور پھر مجھ سے کہا یہ افرید اب اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی مگر تمہیں اس کو اب نظر انداز کرنا ہوگا تم بہادر بن کر اسے نظر انداز کرو چاچو بولتے جا رہے تھے میں سنتا جا رہا تھا مجھے یہ سب ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا ذرا سی غلطی زندگی موت کی وجہ بن گئی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی چاچو کے گھر نہیں جانا مگر وہ بات تو صرف فرضی تھی میری زندگی تو در حقیقت بدل چکی تھی پھر یہ سلسلہ خوابوں کی طرف چل پڑا ہر خواب میں وہ افریت میری طرف بھاگ رہی ہوتی کبھی کہیں اکیلا بیٹھا ہوتا مجھے ایک پیلا زرد ہاتھ دکھائی دیتا آج جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس واقعے کو بیس سال گزر چکے ہیں میرے ابو کا بھی انتقال ہو گیا میرے چاچو کی بھی ڈیتھ ہو گئی مگر میں آج بھی اس کی شکل کو ویسے ہی دیکھتا ہوں وہ چاہے خواب ہوں یا عام دن ہوں ویسے ہی کھرشنے کی آوازیں سنتا ہوں ویسے ہی زرد ہاتھوں کو دیکھتا ہوں بڑی مشکل زندگی ہے ذرا سے غلطی پوری زندگی بدل گئی حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں کومنٹ کر کے فیڈ بیک ضرور دیں مجھے اجازت دیں ملتے ہیں ایسے سچے واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ